اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ آمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بالاقصرین آمال سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں ہاں بتائیے من اسلم وجہہو للہ وہو محسن نہیں نہیں یہ میں وہ ہو گیا سنیے ذرا غور سے یہ وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں حل نبیعکم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں دیکھیں یہ اس طرز طرز تخاتف کو دیکھیں اس آیت حل نبیعکم میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں بالاقصرین آمال سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں اب یہ تھوڑی سی توجہ کریں سامن اکرام کہ اس آیت میں مومن مسلم اور منافق مشرک کافر اندو عیسائی اس کا کوئی تذکرہ نہیں کوئی نام ہی نہیں ہے بس سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ طرز زندگی کو بتا رہا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس آمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے اللَّذِينَ دُولَّ سَعِيُهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لئے فِي الْحَيَاتِ الدُّنِي دُولَّ دُولَّا کہتے ہیں صاحبان اکرام کہ آپ ریت میں پانی ڈالیں اور وہ اس میں گم ہو جائیں دُولَّا اس کو کہتے ہیں عربی دُولَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ان کی کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی میں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا اس کے باوجود یعنی ساری کوششیں تو وہ کر رہا ہے دنیا کے لئے امید یہ لگا رکھی ہے کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں بھئی میں نے تو یتیم کی بھی مدد کی میں نے بیواؤں کی بھی مدد کی میں نے اسپتال بناوا دیا میں نے کواں کھوزوا دیا میں نے پل بنوا دیا میں نے اتنے خیراتی سکول کھول دی تو اس میں وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ میں نے تو کلمہ بھی پڑھا وے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھئی میں تو مسلمان ہوں پکا تو یحسبون ان کو گمان یہ ہے انہم يحسنون سنعا کہ کوئی وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں اولائک اللہذین کفرو بے آیا تیرے یہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے سرف ہو گئیں یعنی یہ دنیا دار شخص ہے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن مقصد اس کا دنیا ہے دنیا ہی کی کامیابی کو اصل سمجھتا ہے آخرت کی کامیابی کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کی ملاقات کی اہمیت اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی ملاقات کی تیاری نہیں کرتا قرآن کے طریقے کار کے مطابق زندگی نہیں گزارنا یہ وہ شخص ہے اولائک اللہذین کفرو بے آیات ربہم ولقائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے عملاً انکار کر دیا ہے جنہیں گزarنے سے عملاً